ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل یور ایڈکیشن گائیڈ میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سیمن کے اندر جب بھی ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ جم کیوں جاتا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں اور نوٹیفکیشن بٹن کو بھی آن رکھئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو دوستو جب بھی ہم کوئی بیلڈنگ یا پھر گھر کی مرمت کا پروسیزر کے دوران آپ نے جرور دیکھا ہوگا کہ کسی بھی برتن میں اگر سیمن کے پاودر کو ڈال کر رکھ دیا جاتا ہے تو کچھ سمیے کے بعد وہ پتھر کی طرح جم جاتا ہے سیمن کے اسی گن کے قارن اسے ریت کے ساتھ ملا کر دیواروں پر پلاسٹر کیا جاتا ہے تاکہ دیوار مجبوط ہو جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیمن پاودر میں ایسا کونسا فارمولا ہوتا ہے جو وہ پانی کے سمپرک میں آتے ہی پتھر بن جاتا ہے تو چلیے سمجھتے ہیں کیا ہے یہ فارمولا تو چلیے جانتے ہیں کہ سیمن کیسے بنتی ہے سیمن کسی کھادان سے نکلی ہوئی مٹی نہیں ہے بلکہ کی کیلشیم، سیلیکون، لوہا، ایلومینیم کا ایک نشچت انوپات میں بنایا ہوا راشائنک مشرن ہوتا ہے سیمنٹ بنانے کے لیے ان کچھے مالوں کو سیمنٹ نرمان کرنے والے سینتروں میں گرم کر کے مہین پاودر میں بدل دیا جاتا ہے یہ سیمنٹ جب پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ڈالتے ہی یہ کٹھور بن جاتا ہے سب سے ادھیک اپیوگ ہونے والا سیمنٹ پورٹلینڈ سیمنٹ ہوتا ہے جو کی ہائیڈرولک سیمنٹ یعنی کی پانی ڈالنے پر جمنے والا سیمنٹ ہوتا ہے سیمنٹ کی سرچنا میں کچھ اس طرح کی سامگری ہوتی ہے لائن سکسٹی پرسنٹ سیلیکا سیونٹین سے ٹونٹی فائف پرسنٹ ایلومینہ تھری سے ایٹ پرسنٹ آئیرن، مینیشیا، کیلسیوم سلفیٹ، سلفر اور الکالیس چونہ یا کیلسیوم آکسائیڈ سیمنٹ کا سب سے مہتوپون گھٹک مانا جاتا ہے سیمنٹ میں چونے کے ماترہ لگبک سکسٹی سے سکسٹی سیونٹ پرسنٹ تک ہوتی ہے فرنس اب آئی ہوپ کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سیمنٹ کیسے بنتا ہے اور یہ پانی میں ڈالتے ہی جم کیوں جاتا ہے ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کریے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں اور نوٹیفکیشن بٹن کو آن رکھئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے نوٹیفکیشن ملتے رہے